میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے پین ٹول کے ساتھ کوئی بھی چیز دوبارہ کریٹ نہیں کرنی جب ہم بات کر رہے ہوں کسی لیٹرز کو لکھنے کی جیسے میں نے سپیس لکھا تھا اس پی اے سی اے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر میں نے کوئی چیز کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا ورڈ اگر ہم لکھ لیں بریک بی آر اے کے ای یہ ہو گیا اس کے علاوہ کوئی اور ورڈ ایسا ہو جس میں آتا ہو اے بی یو ایبیوز ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں آگئیں اب یہ تینوں آپ لیٹرز ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے پی کو خالی کرنا ہے ادھر میں نے آر کو کرنا ہے ادھر میں نے بی کو کرنا ہے تو ان سب کو کام ان سب کے اوپر کام کرنے کے لیے میں کروں گا کیا یہ بی لیٹر ہے میرے پاس اس کے درمیان میں مجھے یہ دو پارٹس چاہیے ہیں مجھے باقی بی لیٹر نہیں چاہیے تو بجائے اس کے کہ میں پین ٹول یوز کروں میں اس کے اوپر رائٹ کلک کروں گا کریئٹ آوٹ لائن کروں گا اب میں جا کے اس کو لیئرز کے اندر دیکھتا ہوں کہ یہ لیئر کے اندر کیا چیز ہے لیئر کے اندر دیکھیں یہ ایک گروپ ہے گروپ سے میں اس کو باہر نکالتا ہوں اگر میں نے گروپ سے باہر نہیں نکالا ہوا دیکھیں میرے پاس پورے آپشنز نہیں آرہے جیسے ہی میں اس کو گروپ سے باہر نکال دیتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک آپشن آرہا ہے ریلیز کمپاؤنڈ پاتھ کا اب آپ نے یہاں پہ لیئرز کے اوپر بھی دھیان رکھنا ہے میں یہ ریلیز کمپاؤنڈ پاتھ جیسے ہی کروں گا دیکھیں آپ لیئرز تین لیئرز ہو جائیں گی ایک دو اور تین ان دونوں لیئرز کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے وائٹ یا گرین اب دیکھیں میرا بی لیٹر واپس آگیا اگر ان دونوں کو میں ریموو کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ پورا کا پورا ورڈ ادھر ہی پڑھا گا اور اس کے ترمیان میں جو سپیسز تھی وہ ختم ہوگی اسی طرح آر کو میں نے کرنا ہے اب مجھے اگر یہ نہیں چاہیے میں صرف یہ رکھ لیتا ہوں تو دیکھیں ابھی بھی مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لیٹر بی تھا اسی طرح دوبارہ میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ڈی ڈی بھی چاروں طرف سے بند ہے ٹھیک ہے ڈی کے ترمیان کی جو جگہ ہے وہ چاروں طرف سے بند ہے یہ میں نے ڈی کو سٹارٹ کیا اب ڈی کے اندر والی سپیس چاروں طرف سے بند ہے میں رائٹ کلک کرتا ہوں مجھے یہاں پہ آپشن نظر نہیں آرہا فیلال ریلیز کمپاؤنڈ پاتھ والا وہ کیوں نظر نہیں آرہا وہ اس لیے نظر نہیں آرہا کیونکہ میں نے اس کو کریئیٹ آؤٹلائن نہیں کیا ہوا جب میں اس کو کریئیٹ آؤٹلائن کروں گا یہ گروپ کے اندر جلا جائے گا میں اس کو گروپ سے باہر نکالتا ہوں تو میرے پاس رائٹ کلک کرنے کے بعد ریلیز کمپاؤنڈ پاتھ کا آپشن آرہا ہے میں اس کو ریلیز کمپاؤنڈ پاتھ کرتا ہوں میرے پاس دو لیئرز بن جائیں گی اندر والی لیئر کا کلر میں کر دیتا ہوں پنک باہر والی یہ میرے پاس بلاک ہے پنک اگر میں ریموف کرتا ہوں دیکھیں میرے پاس یہ ایمیج بلکل ختم ہوگی بھی ہے یہ اندر کا دی میرے پاس رہ گیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح نیکسٹ کوئی اگر میں نے کرنا ہو لیٹر آر ٹھیک ہے اگر میں نے آر کو کرنا ہے اب آپ دونوں مجھے بتائیں یا آپ تینوں جو بھی کلاس کے اندر ہیں مجھے بتائیں کہ اس کے اندر سے کون سی شیپ بنے گی یہ بنے گی اور یہ بھی بنے گی اچھا سدھلی آپ بتائیں دونوں کی بالویلت ہے وہ اس لیے دونوں نہیں بنے گی کیونکہ یہ شیپ یہ جگہ چاروں طرف سے بند ہے یہ جگہ صرف ایک سائیڈ سے بند ہے دوسری سائیڈ اس کی ایک سائیڈ کھلی بھی ہے تو جب میں اس کو create outline کرتا ہوں right click کرتا ہوں release compound ungroup کروں گا پھر اس کے بعد release compound path کروں گا تو صرف وہ جگہ بنے گی جو چاروں طرف سے بند ہے وہ جگہ نہیں بنے گی جو کسی ایک سائیڈ سے کھلی بھی ہو جیسے یہ ہے میں پھر آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں میں نے یہ لکھا ہے یہ میں نے لکھا اگر میں اس کو create outline کروں گا ungroup کروں گا اور release compound بات کروں گا تو ان دونوں میں سے کتنی اس کی ایک ہی کتنی شیپ بنے گی ایک ہی بنے گی یہ اصل علی نے بتایا یا اصل علی نے بتایا اوپر والی بنے گی ٹھیک ہو گیا صرف اوپر والی شیپ بنے گی میں right click کرتا ہوں create outline کرتا ہوں right click کرتا ہوں ungroup کرتا ہوں پھر right click کرتا ہوں release compound بات کرتا ہوں تو یہ اوپر والی شیپ خالی بنی ہے اب ایک اور لیٹر میں لکھتا ہوں نہیں سیکھتا تو کوئی بنی نہ بنے گی اس لئے میں نے زیڈ لکھا ہے اب بتائیں کتنی شیپ بنے گی حسد اللہ کا بتائیں کوئی بنی بنے گی ٹھیک ہے اب کوئی اور لیٹر یہاں پہ جس کے اندر کوئی شیپ بنتی ہو اس کو پنٹول سے کریں گے کیونکہ میں نے اس کے اندر exact چیز نہیں بنانی میں نے کیا کرنا ہے میں یہاں سے direct اس کو ادھر سے ادھر جوڑ دوں گا اور اس کے اندر جو بھی ہے area آ رہا ہے میں اس کے اوپر کام کر کے اس کو complete کر دوں گا تو مجھے لگے گا ایسا جیسے میں نے C کے اندر کوئی چیز بنائی ہے آپ کا P issue کر رہا تھا آپ کا A issue کر رہا تھا جب آپ نے AETON بنایا ہے چیز جو آپ سب کو میں کہوں گا کہ bold letter use کرنے ہیں پتلے letters کبھی بھی use نہیں کرنے جس نے بھی کرنے ہیں bold letter ٹھیک ہے black font ہو جائے اس کے علاوہ bold ہو جائے heavy ہو جائے یہ ساری types انس کے color نہیں آئی ٹھیک ہو گیا چل اب اس میں clear ہے سب کچھ اب ایک اس کے اندر یہاں پر یہ لفظ رکھا ہے اس میں بتائیں سب سے اوپر کونسا letter لیئر کے اندر سب سے اوپر کونسا letter مطلب کونسا ایسا letter ہے جو سب سے اوپر ہے لیئر کے اندر اگر رکھا جائے کونسی لیئر ایسی ہوگی جو سب سے اوپر ہوگی کونسی لیئر کی اچھا پھر یہاں پہ دونوں غلط ہیں یہ اس کے نیچے او ہوگا اس کے نیچے t ہوگا اس کے نیچے a اور اس کے نیچے e کیونکہ e جو ہے وہ a کے ساتھ کٹا ہوگا t جو ہے o o n کے ساتھ کٹا ہوگا n کسی کے ساتھ بھی نہیں کٹا ہوگا اس لیئے n سب سے اوپر ہوگا ٹھیک ہوگی اب اس ایسے نام آپ لوگوں نے لکھنے ہیں جو یہاں پہ نئی میں نے سیمپلز کے اندر دیئے گئے سمیر ہماری کلاس کے اندر ایک لڑکا تھا اس نے بہت اچھا نام لکھا تھا اپنا ہی نام لکھا تھا اس نے سمیر لیکن بہت اچھا لکھا تھا اس طرح کے بشمار ایسے ورڈز ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ان سب ورڈز سے زیادہ بہتر ہو تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ دس بارہ بیس پچیس پچاس ہو جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں لینی آپ کے پاس پورا دن ہے کہیں آ کے پیچھے جانا نہیں ہے تو آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں یہ ٹائم آپس کو یوٹیلائز کریں اور بے شمار ورڈز بنائیں